اسلام علیکم میرے پیارے چاند تارو کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی بقائدی سے کر رہی ہوں گے تو جیسا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو پوری دنیا میں بھیل چکا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور اسی کی وجہ سے کہ ہمارا جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ بلکل ختم ہو گیا تھا اب سکول انتظامیہ نے سوچا ہے کہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور آپ کو گھر بیٹھے تعلیم دی جائے تو بیٹا آئی سے ہم نے اپنے بڑھائی سٹارٹ کرنی ہے اردو کی اردو کا جو سبق ہے ایک حمد باری تعالی سبق نمبر ایک جو ہے اس کی آج ہم بڑھائی کرنا سٹارٹ کریں گے تاکہ ہمارا جو ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے والدین سے مدد لے کے اپنا جو تعلیم ہے اس کا وقت ضائع نہ کریں اور اس کا اچھے طریقے سے پڑھیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے سکول کا جو نصاب ہے اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں تو بیٹا آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق نمبر ایک سبق نمبر ایک اس کا نام ہے حمد باری تعالی حمد باری تعالی یہ ہم جماعت اول میں دوم میں سوم میں چہارم میں اور اب پانچوی میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ جب بھی ہمارا اردو کا جو سبق سٹارٹ ہوتا ہے اردو کی بک سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے حمد باری تعالی ہی ہم پڑھتے ہیں یعنی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالی کا نام لینا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے تو یہاں پہ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور بیٹا اردو کی پڑھائی کی ساتھ ساتھ آپ نے جیسے ہم گریڈ فور میں پڑھتے رہے ہیں اخبار کی ریڈنگ کرتے آئے ہیں دوسری سٹوریز پڑھتے رہے ہیں تو ایسے ہی گھر میں بیٹھ کی اگر نیا اخبار آتا ہے ڈیلی کا اخبار آ رہا ہے تو اپنے اخبار کی بھی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کی ساتھ ساتھ اگر جو گھر میں بکس پڑھئے ہیں اسلامی بکس ہیں یا کوئی اور بکس ہیں تو اس کی بھی آپ نے ساتھ ساتھ پڑھائی کرتے رہنے ہیں تاکہ ہمارے جو اردو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہمیں پڑھنا آ جائیں اس کی اتلفز کرنا اس کا ادائیگی کرنا ہمیں اچھے سے آ جائیں تو بیٹھا آج ہم اس کی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں اچھے طریقے سے پڑھائی کریں گے تاکہ ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آئے اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ نے اس کو اللفظ کو خط کشید کر دی جانا ہے تاکہ سکول اوپن ہونے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں اچھے بیٹھا سارے بچے صفحہ نمبر ایک کھلیں بکہ صفحہ نمبر ایک حمد باری تعالی تو ہم اس کی اب پڑھائی کرتے ہیں چلیں گتیا سٹارٹ دیکھیں میرے سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہو گا حمد باری تعالی یعنی کہ حمد باری تعالی حمد کہتے ہیں اللہ تعالی کی تعریف کو حمد باری تعالی یعنی کہ اللہ تعالی کی تعریف ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے پھولوں کی بھی یہ صدا ہے سب سے بڑا خدا ہے سب سے بڑا خدا ہے شمس و کمر کو دیکھو یہ ہے شمس و کمر اس کو یہ ایسے نہیں پڑھنا شمس و کمر ایسے نہیں پڑھنا شمس و کمر کو دیکھو شجر و حجر کو پرکھو یہ جو واہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور اس کو انہیں الگ سے نہیں پڑھنا شمس و کمر کو دیکھو شجر و حجر کو پرکھو وہ لائے کے سنا ہے سب سے بڑا خدا ہے سب سے بڑا خدا ہے ہر چیز نے اسی کے کن سے قرار پایا یعنی کہ کن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے ہر چیز نے اسی کے کن سے قرار پایا قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا خدا ہے سب سے بڑا خدا ہے مشتاق پہ کرم ہے رب کریم کاتو اس کی یہی سنا ہے سب سے بڑا خدا ہے سب سے بڑا خدا ہے تو اس کو لکھا ہے محمد مشتاق حسین قادری نے یہ نیچے جو نام لکھا ہوتا ہے یہ پہلے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو لازمی ہمیں ذہنشین کرنا چاہیے محمد مشتاق حسین قادری نے امید کرتی ہوں کہ سارے بچی اچھے تیکس اس کی پڑھائی کر چکے ہوں گے تو اب ہم آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف جو میں نے آپ کے لئے بورڈ پہ لکھ دیوں میں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو ذہنشین کر لیں آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ حمد باری طالعہ آپ جان چکے ہیں ہم پڑھائی بھی کر چکے ہیں اب آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف الفاظ معنی اور اس کی حفاظت ہم تشریح بھی کریں گے الفاظ الفاظ معنی سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے صدا کیا ہے صدا صدا کا معنی ہوتا ہے آواز صدا کے معنی کیا ہوتا ہے آواز صدا آواز شمس سورج شمس سورج کمر چان حجر پتھر حجر پتھر لائکے سنا تعریف کے قابل لائکے سنا تعریف کے قابل کن ہو جا کن ہو جا کن ہو جا تو اب جو اگلا ہے ہمارا تشریح کا تشریح دیکھیں پہلے بند کی تشریح شاعر کی حوالے کے ساتھ کیجئے پہلے بند کی تشریح شاعر کی حوالے سے کیجئے تو میمی نیچے آپ کے لئے تشریح بھی لکھ دی ہوئی ہے پہلے بند کی تشریح یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ اس چھیر میں شاعر کہتا ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا خدا ہے ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے اس پہلے بند اس کو تشریح کرنے سے پہلے سوری میں نے آپ کو پہلا بند دکھانا بھول گئی یہ دیکھ لیں ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے پھولوں کی بھی یہ صدا ہے سب سے بڑا خدا ہے سب سے بڑا خدا ہے اب ہم نے اتنے بند کی تشریح کرنی ہے شاعر کی حوالے سے تو اب شاعر کہتا ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا خدا ہے باغ میں پھولوں کی بھی یہی صدا آ رہی ہے کہ سب سے بڑا خدا ہے تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا سبق امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو ذہنشین کریں گے اچھے طریقے سے اپنی پڑھائی پر توجہ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرہ نہیں عطا فرمائی گھر میں رہی ہاتھ ملانے سے گریز کریں حجوم والی جگہ پر مت جائیں اپنا اور اپنے بیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ